یاروں دنیا میں ایک ایسا بھیانک چیپل یعنی چرچ موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس چیپل آف بانس نام کے چرچ کو مسلمانوں کی ہڈیوں اور خوپلیوں سے تیار کیا گیا تھا تو چلیے آج اسی بھیانک اور خوفنات چیپل کی ہسٹری کھولتے ہیں پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ چیپل آج کے دور میں پرتگال کے ایورا شہر میں موجود ہے اتحاسکار لکھتے ہیں کہ 16 صدی میں ایورا شہر میں بہت زیادہ قبرستان ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ان قبرستان کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ زمینی نقصان ہو رہا ہے اسی لیے ایورا شہر کے لوگوں نے قبرستان ختم کرنا شروع کر دیا یاروں اسی دور میں ہی پرتگال میں رہنے والے فرانسسکان راہیبوں نے جب علاقے کے لوگوں کو کچھ قبرستان ختم کرتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے ان قبرستان میں دفن کیے ہوئے مردوں کی ہڈیوں کو وہاں سے نکال کر کچھ انوکھا اور عجیب کرنے کا فیصلہ کیا لہٰذا اسی وجہ سے فرانسسکان راہیبوں نے ان ہڈیوں سے پرتگال کے شہر ایورا میں یہ خطرنات چیپل تعمیر کروایا تھا یاروں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات سے سچائی کا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اس چیپل کو مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنایا گیا تھا بلکہ سبھی اتیازکار اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس چیپل میں لگنے والی ہڈیاں عیسائیوں کی تھیں